آپ لوگ کے سامنے حاضر ہیں اور بڑے ٹائم کے بعد حاضر ہیں آپ یہ سمجھیں کہ بہت دن ہو گئے اور بہت ساری ریکویشٹ آیا کرتی تھی کہ آپ اپنے ابو کے کوئی سفر ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ان کی جو ٹرابلنگ ہوا کرتی تھی تو کیونکہ ان کے سفر جو تھے وہ اکثر تبلیغ کی حوالے سے بھی ہوا کرتے تھے کام کی حوالے سے اور اس طرح کے پورے ملک میں سفر ہوا کرتے تھے تو ان میں یہ کچھ گاڑیاں بھی استعمال ہوا کرتی تھی تو آئیں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی سارا شیئر کرتے ہیں آئیں جی میں آپ لوگوں کو کچھ تھوڑا سا ان کے بارے میں آپ سمجھیں کہ میموریز جو ہیں بابا کے ساتھ وہ شیئر کر لیتا ہوں آپ لوگ کے ساتھ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ آپ سمجھیں خاص بابا کے لیے بنائی گئی اس کی جو چیشے ہیں یہ بھی بولٹ پروف ہے یہ بھی بولٹ پروف ہے یہاں سے آگے سے یہاں سے اور یہ ہمارے ائر آئی پروڈکشنز نے بنا کے بھلٹ کر کے دی تھی اور اس کے ساری گاڑی کے ہر جگہ جو ہے وہ ایکشرا گیڈ اپ ہے خاص بابا کے لیے بنائی گئی تھی تو اس میں اب ہم اگر کبھی پاکستان میں کئی ٹرائول کرنا ہو کیونکہ ہمارے سفر بہت سارے ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہم یہ یوز کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ بابا کی یادیں بھی ہیں اور کبھی کبھی جب کوئی آپ سمجھے کہ تبلیغ کا سفر ہوتا ہے تو اس میں بھی کام آتی ہے کہ پیچھے جو ڈالا ہے اس میں سارے بیگ وغیرہ رکھتی ہو جاتے ہیں تو بھائی نظیر اس والی کے بارے میں آپ بتائیں بھائی نظیر جیسے میں نے ان کو ہمارے جو بابا کے چانے والے ان کو اس والی گاڑی کے بارے بتایا آپ اس گاڑی کے بارے میں ہمارے بابا کے چانے والوں کو کیا فرمائیں گے اسلام علیکم سارے یہ جنرل صاحب کی گاڑی ہے جنرل صاحب نے آپ کی تھی کہ سمان سمون کام کام کے لیے مارکیر بغیرہ جانے کے لیے آج کل جب بھی جیوڈ اور چاہتے ہیں اسی گاڑی بچانے ہیں دیکھیں بھائی اور یہ نظیر بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ یہ سمجھو آپ لوگوں نے ان کو پہلے بھی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے جل کے بہت قریب ہمارے ساتھیں ہیں ٹھیک ہے جی اس کی طرف کرتے ہیں آئیں جی ہم دادا کے لیے لی تھی بابا نے اور مجھے ابھی بھی اس میں کچھ یاد ہیں ان کے ساتھ میمریز جو یادیں دادا تھا یہ تھی کہ وہ نماز کے بارے میں مسجد علی جو ہے اس میں نماز کے پانس وقت کے پابند ہوا کرتے تھے اور جب کبھی عشاء کے ٹائم میں سکول وغیرہ سے جب میں آج آیا کرتا تھا ٹیوشن کر کے تو مغرب یہ عشاء کی نماز ان کے ساتھ کبھی کبھی مسجد میں جا کر پڑا کرتا تھا وہ جتنے پابند تھے ٹائم کے کہ ان کی تقویر اللہ نہ چھوٹے تو میں یہ آپ دکھائیں یہ گاڑی ان سے کئی دفعہ لگی بھی ہے اس ٹینشن میں کیونکہ ان کی نماز نہ چھوٹے جائے تو آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھا ہوگا میں نے دادا اور دادی کو جا کے وزٹ بھی کیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان سے بہت چیزیں سیکھ لی ہیں وہ ہماری دلوں میں تو تھیں تو آج ہم ہم جیپ کے بارے میں دیکھتے ہیں جس میں بہت ہی آپ سمجھیں کہ مزایا قسم کا ایک ہمارے ساتھ انسیڈنٹ بھی ہے جو میں نے آپ کو کسا شیئر کرنا ہے یہ آپ سمجھیں کہ بڑی ہی سپیشل قسم کی گاڑی ہے کیونکہ اس میں یادیں ہیں ہمارے ساتھ بہت ساری جوڑی بھی ہیں بابا کی اور اس میں بڑا ہی ایک مزایا قسم کا ہمارے ساتھ واقعہ بھی ہوا تھا کیونکہ یہ ہم ایک ایک اس میں ایٹ شیٹر ہے لوگ زیادہ بیٹھ سکتے ہیں تو ہمارا ایک دفعہ سفر ہو رہا تھا مری میں بابا کے ساتھ تو وہ ہم ایسے کر کے پہاڑی چاڑے تھے تو دم سے بابا نے فرمایا کہ فیول یہاں پھر گاڑی میں ختم ہو رہے اب ساتھ میں گیس ٹیشن آ گیا اور جب گیس ٹیشن آیا تو وہاں پہ آپ دیکھنے سے پتا سکتے ہو کہ جب کوئی بڑی عمر کے ہوتے ہیں ایجیڈ ہوتے ہیں بزرگ تو آپ ان کو چہرہ دیکھے پتا سکتے ہو جی یہ بڑی عمر کے ہیں اب وہ وہاں پہ کام کر رہے تھے فیول میں اب بابا دیں بلکہ میں آپ لوگ کو کر کے دکھاتا ہوں کس طرح یہ وہ یہاں بیٹھے تھے بابا ایسے چیئے ہیں اب انہوں نے یہ شیشہ نیچے کیا ہے شیشہ نیچے کیا ہے اور یہ کہا ہے بیٹا پٹرول ڈال دینا اچھا اب جب انہوں نے یہ کہا بیٹا پٹرول ڈال دینا تو وہ جو بزرگ تھے وہ پریشان ہو گئے کہ مجھے کون ہے جو بیٹا کہہ رہے تو اس کے بعد وہ ایسے کچھے گئے کہ بڑے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم سے کہتے ہیں اے بیٹا اپنے ایک مشورہ دینا ہرائے دینا میں نے کچھ غلط میں نہیں کہہ دیا ہم نے کہا جی بابا آپ نے اتنے بڑے اسی سال کے چاچا کو بیٹا کہہ دیا وہ بھی پریشان ہے کہ مجھے بیٹا کون کہہ رہے ہیں تو پھر لیکن اس کے بعد اڈال آلانے کے بعد گاڑی سائٹ پہ جائے کھڑی کری اترے گاڑی سے کچھ ہاتھ ملیا انہوں نے گئے جا کر ان سے ملے گلے ملے ان کو کچھ حدیہ کیا واپس آئے اور پھر واپسی کی طرف نکل گئے اوپر کی طرف اور بھی بہت سارے قصے ہیں اس میں لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بس اس کا حصہ شیئر کیا کریں گے بس یہ تو سب دنیا کی چیزیں یہی بھی رہ جاتی ہیں اور اپنے گیادے جو ہوتی ہیں ہمیشہ دلوں میں رہتی ہیں آج نہ ہمارے بیچ نہ دادا ہیں نہ دادی ہیں نہ بابا ہیں بھی گاڑیاں تو موجود ہیں لیکن جو لوگ جن سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملا زندگی میں اور آپ یہ سمجھو کہ بابا نے جتنی جتنی باتیں ان کے ساتھ سفر ہوا کرے میرے ان کے ساتھ بہت سفر ہوا کرے ہوئی تھے تو ان سے جو جو سیکھا وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں کیونکہ آپ لوگ ان کے چانے والے وہ اور ان سے محبت کرنے والے وہ اور آپ لوگ میں ہمیشہ ہی فرماتا ہوں کہ آپ کو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہو کیونکہ آپ لوگ ان سے محبت کرتے ہو تو بس آج کے لیے ہم لوگوں کو اجازت دیجئے یہ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل ہے اور اس کو سبسکرائب کرنا مت ہوئیے گا سٹے ہوم سٹے سیف انشاءاللہ میں بلکات ہو